السلام علیکم دوستوں میں ہوں آپ کا دوست فیضان علیہ دوستو نیشنل اسمبلی پاکستان میں ایک بار پھر پاریوینٹلی افیرز میں سال دوزر بائیس کی شہردار اسامیوں کا اعلان کر دیا گیا ہے تو دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ ہماری نئی اپ ڈیٹ سے فائدہ حاصل کر سکیں دوستو ویڈیو کا بخواہدہ غاز کرتے ہیں جیسا کہ آپ کو ویڈیو کے سکرین پر نظر آ رہا ہے جو پوسٹی ڈیٹ ہے وہ 29 اکتوبر 2022 ہے اسلام آباد کی لوکیشن ہے پنجاب میں جابز ہیں ایڈمنیسٹیشن جابز ہے گورنمٹ جابز ہے کلسلٹنٹ یا فائنانس منسٹر کی جابز ہے جس میں ملٹیپل جو ہیں وہ ٹوٹل ویکنسٹیز جو ہیں اس میں ملٹیپل ہیں اور 11 نومبر 2022 یا وہ اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے اس میں ایڈوکیشن کی ریکوائرمنٹ کیا ہے اگر آپ نے ایم بی اے کیا ہوئے فائنانس میں تو پھر آپ اپلائی کر سکتے ہیں دس سے لے کے بیس سال تک کا اس میں ایکسپیرینس ریکوائرڈ ہے اور جو میکسیم ایج لیمٹ ہے وہ 62 ایر ہے ناظرین ویڈیو کے سکرین پر آپ کو ایک ایٹ نظر آ رہا ہے جس میں انہوں نے اپلائی کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہوئے اور ایڈوکیشنل کی ریکوائرمنٹ بھی بتایا ہوئے ہیں اس میں اگر آپ نے چارٹڈ اکاؤنٹنگ کیا ہوئے تو پھر بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ نے چارٹڈ اکاؤنٹنگ کسی ایسی یونیورسٹی سے کیا ہوئے جو ایچ ایسی سے ریکوگنائزڈ ہے تو پھر آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس بیس سال کا ایٹ لیسٹ ایکسپیرینس ہونا چاہیے کسی پبلک سیکٹر اورگنائزیشن میں اور لارج سکیل پبلک لیمٹیڈ کمپنی میں اس کے بعد دوستو آپ نے اپلائی کسی نہ کرنا ہے اپلائی کرنے کا طریقہ بلکل ہی سمپل ہے آپ نے اپنی سی وی کے ساتھ تمام ایڈیوکیشنل سیٹ ایٹ لفت کرنا ہے اس کے بعد پروفیشنل ایکسپیرینس پر آپ نے لفت کرنا ہے اور پندرہ دن کے اندر اندر دوستو یعنی کہ یارہ نومبر یارہ نومبر دوزر بائیس تک آپ نے اپنی جو اپلیکیشن ہے وہ بیجنی ہے شہریار خان کو سیکشن آفسر ایسٹیبلشمنٹ روپ نمبر 407 ای فورتھ فلور نیشنل اسمبلی سیکرٹری ایٹ پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد نیچے ان کو کانٹیکٹ نمبر بھی آپ نے لیتی ہے نا فون نمبر آپ کو دکھا رہا ہوں میں سکرین پر 0519208240 اس کے علاوہ دوستو میں اس ویب سائٹ کا لنک اپنی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی دے دیتا ہوں مزید معلومات کے لیے آپ وہاں سے جانکاری لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی چیز کے سمجھ نہیں لگی تو آپ ویڈیو میں کومنٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں شکریہ